اللہ ہو اللہ ہو اللہو اللہ اللہ ہو اللہ جنوری میں میرا سفر تھا موریتانیا مراکش تیونس جبوتی اور یمن تو میں تیونس سے واپس آیا دبائی پہنچا دبائی آ رہے تھے جا رہے تھے فلائٹس لیننے کے لئے ٹھہرنا پڑ رہا تھا تو کبھی دو دن کبھی ایک دن کبھی دھائی دن تو ہم ہر دفعہ ویزا لے لیتے تھے ہر دفعہ ویزا لے لیتے تھے تو میں تیونس سے واپس آیا تو وہاں ایک ساتھی نے کہا جیہاں وینہ ملک نے شادی کی وینہ ملک نے اوریانی فہاشی کی وہ تاریخ لکھی ہے کہ برے صغیر میں جو کا سکرین پہ آگئی میں نے کہا یار مجھے ملاوں آپ ملیں گے میں ان کا تبلیغ والوں کو کامی ملنے ہم نے تو اپنا سودا بیچنا ہے بھائی تو اس کو پیغام بیٹھوں نے کہا اس نے معذرت کر لی کہ میں نہیں مل سکتی میں نے کہتا اس کو اس کے خامد کو لے ہو میرے پاس لاؤ میں نے کہا چلو میں آ جاؤں مجھے اجازت ہے میں آ جاؤں وہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں میں چلا گیا جماعت کے ساتھی کو ساتھ لے کر میں نے کہا بیٹی آپ کو شادی مبارک ہو اللہ تعالی آپ کو اچھی ماں بنائے اچھی بیوی بنائے مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کا گھر آباد ہو گیا میں اخباروں میں جب بھی پڑھتا تھا یا لوگوں سے آپ کی برائی سنتا تھا میں آپ کے لئے دعا کیا کرتا تھا اور میں کوشش کرتا تھا کہ میری آپ کی کہیں ملقات ہو جائیں آج آپ کی میری ملقات ہو گئی اللہ آپ کو مبارک کرے یہ میرے الفاظ تھے شاید کوئی دو چار اوپر نیچے تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہم اٹھ کے آگئے پھر میں چلا گیا جبوتی جبوتی سے میں واپس آیا تو دونوں میہ بیوی خود ملنے آگئے جہاں ہماری جماعت ٹھہر ہوئی تھی کہنے کہ مولانا آپ نے میری زندگی بدل دی میں نے کہا بیٹا میں نے تو کچھ نہیں میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا کوئی نصیح ہے کوئی جائز نہ جائز میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا کہ نہیں آپ نے مجھے بیٹی کہا بیٹی آپ جیسے لوگ میرے جیسے ہی کوئی بیٹی کہہ سکتے ہیں اور مجھے تو اس وقت نہیں پتا چلا کہ کیا اثر ہو رہا ہے لیکن میں نے جب اس کو بیٹی کہا تو ایسے بیٹی ایسے ہوئی پہلے میں نے کہا شاید کوئی ویسی مومنٹ ہے پھر تھوڑے بہت اس کے آنکھوں میں آنسو آگئے باتیں کرتے کرتے ہیں آنسو آگئے پھر دوسری ملاقات میں اس نے مجھے کہا میرے جیسے ہی کوئی بیٹی کون کہتا ہے ماں باپی بیٹی کہنا چھوڑ دیتے ہیں آپ نے مجھے بیٹی کہا میری زندگی بدل گئی میں نے اپنے خامن سے کہا تھا کہ میں فلمیں نہیں چھوڑوں گی شادی میں کر رہی ہوں لیکن ایک ملاقات کے بعد آج میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں یہ دوبتہ میرے سر پر ہے یہ موت پہ اترے گا یہ موت تک میرے سر پہ رہے گا اب یہ نہیں اتر سکتا میں جب پاکستان پہنچا تو وہ لوگ بیچے آپ وینہ ملک سے ملے آپ وینہ ملک سے ملے ایسی لڑکی ایسی لڑکی وہ ایک ٹی وی والوں نے مجھے ٹیلی فون پہ لے لیا آپ اس سے ملے میں نے کہا میرے نبی نے گناہ سے نفرت سکھائی یا گناہگار سے نہیں ہمیں گناہ سے نفرت ہے گناہگار سے نہیں ہمیں ظلم سے نفرت ہے ظالم سے نہیں ہمیں شراب سے نفرت ہے شرابی سے نہیں ہمیں فہاشی سے نفرت ہے فہاشی کرنے والے سے نہیں ہم تو کوشش کریں گے کہ اللہ پاک اس کو صحیح راستہ نصیح فرمائے موسیقی موسیقی